اگر ابھی تک 74 years میں ہم حل نہیں کر سکے تو should we surrender نہیں میرا point یہ ہے issue ہے اپنی جگہ پہ یہ ہے 1857 کی جنگِ آزادی جب ہوئی تھی تو اس کا result آکے 1947 میں ملا نوے سال کے بعد چوتر سال ہو گئے ہیں اس issue کو ابھی تک حال نہیں ہوا لیکن ایک principal issue ہے جو division کا ایک broad principal تھا برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کا یہ برطانیہ کی state ڈیوائیڈ ہو تھی انڈیا ڈیوائیڈ ہی ہوا تھا اور اس میں دو states قائم ہوئی جس اصول پہ تقسیم ہوئی کیا اس تقسیم اس میں کچھ باقی ہے کیا united nation نے اس کو as a issue recognize کیا ہے اب یہ نہیں ہوا تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم معاشی طور پہ کمزور تھے اگر آج ہمارے پاس 200 billion dollar reserve ہوتے اور ہمارا جو روپی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 20-25 پہ trade کر رہا ہوتا تو کیا یہ guarantee تھی کہ کشمیر حل ہو جائے گا نہیں اس میں جیو پولٹیکس ہے اس میں جیو ایکنومکس بھی ہے اس میں جیو سٹریجک بھی ہے رشیا نے کیوں ویٹو کیا تھا جب اس کو ہم لے کے جنائٹی نیشن میں گئے تھے بلکل ٹھیک بات ہے جنہا قادر بھی ہے